کوویڈ نائنٹین جس کے چلتے دنیا بھر میں لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک ڈیل سا بیٹھ گیا ہے یہ وائرس چین کے شہر بوہان سے شروع ہوا ہے جس کو کرونا وائرس بھی کہتے ہیں اسے نول کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے تو کیا گائز اس کے لیے کوئی میڈیسین ہے جو اس کے اگینٹس اس کے خلاف ایمیونٹی کو بڑھائے یعنی اس سے بچاؤ کے لیے کسی دوائیوں کا استعمال تو کیا ہی جائے گا تو گائز اس کے لیے کوئی خاص دوائی نہیں ہے اس کے لیے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہی جو سردی بخار خاصی میں کی جاتی ہے وہی دوائیں دی جائیں گی تو دوستو اس سے بہت زیادہ ڈیرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی وائرل ڈیسیز ہوتی ہے بہت تیزی سے فیلتی ہے لیکن اس سے بچاؤ کی طریقے بھی ہوتے ہیں اب یہ نیا وائرس ہے اس لیے لوگ بہت زیادہ پینک کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ابھی تک ویکسین نہیں آئی ہے اس لیے لوگوں کے دلے میں اور زیادہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ ویکسین آئی نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا ویکسین نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ریکور کر رہے ہیں اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری سائنس کافی ترقی کر چکی ہے دوستو اس جنگ کو ہمیں خود لڑنا ہے اپنے آپ کو وٹ رکھنا ہے اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانا ہے تاکہ اس وائرس کا مقابلہ کیا جا سکے سردی ہو یا زکام یا کوئی بھی وائرل ڈیزیز ہو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں فیلتی ہے تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جنگوں پر نہ جائیں اس چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے کیونکہ شوشل ڈیسٹینسنگ بہت زیادہ ضروری ہے شوشل ڈیسٹینسنگ اس لئے بتایا گیا ہے جیسے مان لوگ کسی وقتی کو یہ وائرس ہے اور وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے پھر اس نے زور سے خاص سانس چھیکا پھر جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اسی ہوا میں ساس لے رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے وہ انفیکشن ان کے اندر آ جائے گا کیونکہ یہ تو ڈروپ لیٹھ ہے جیسے کسی کو یہ انفیکشن ہے ان سے ہم مسافہ کر رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں تو بھی وہی انفیکشن ہمارے اندر آ جائے گا یہ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آنے سے ہی سپریڈ ہوتا ہے یعنی کی فیزیکل کانٹیکٹ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھیں اور پروپر ہائیجین کا خیال رکھیں جو لوگ اس وارس سے انفیکٹڈ ہیں انہیں چاہیے اپنے آپ کو آئیشولیٹ کر دیں فورٹین ڈیز کے آئیشولیشن وارڈ میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کسی اور کو یہ بیماری نہ دے پائیں تو پلیز آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی سمٹم نظر آئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں یا پھر جہاں بھی آپ کے شہر میں کرونا وارس کے ٹیشٹ ہو رہے ہیں وہاں جائیں اگر پوزٹیب آتا ہے تو ڈاکٹرز اور ایڈمنیسٹریشن کو سپورٹ کریں ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھویں لوگوں سے کم سے کم ملیں شوشل گیدرنگ میں نہ جائیں اور باہر کم ہی نکلیں اگر ضروری کام ہو تب ہی نکلیں باہر نکلتے ہوئے ماسک لگانا نہ بھولیں اور سینیٹائزر اپنے پاس رکھنا نہ بھولیں تاکہ اگر بانی نہ ملے تو سمیں سمیں پر آپ سینیٹائزر ہاتھوں میں لگاتے رہیں ویسے ایک چیز اور بھی ہے بہت سے لوگوں نے بتائی ہوگی گرم پانی کے بارے میں کیونکہ ہمیں گنگنا پانی ہلکا پینا چاہیے اور نمک اور پانی سے گرم کر کے ہمیں غرارہ کرنا چاہیے کیونکہ اکثر ہم گھروں میں اگر ہمیں نزلہ ضرقام ہوتا ہے یا گلے میں خراش ہوتی ہے انفیکشن ہوتا ہے تو ہم گرم پانی اور نمک سے غرارہ کرتے ہیں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گرم پانی کا استعمال کیجئے کیونکہ جب یہ وائرس ہمارے بوڈی میں انٹر کرتا ہے یعنی کرونا وائرس ہمارے بوڈی میں جب انٹر کرتا ہے تو یہ اپر ریسپارٹری ٹریک میں ہی رہتا ہے یعنی چار دن تک گلے میں ہی رہتا ہے لنگز میں نہیں جاتا ہے کیونکہ کئی وائرس ایسے ہوتے ہیں جو گرم پانی میں نہیں رہ سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ گرم پانی ہے اس کا علاج ہے لیکن جب تک کوئی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں آ رہا ہے کوئی ویکسین نہیں بن پا رہا ہے تب تک ہم احتیاطی طور پر ایسی تدابیر کو اختیار کر کے اس بیماری سے کچھ حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نون ویج مت کھاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو بس یہ ہے کہ نون ویج کو اچھے سے پکا کر کھانا چاہیے اگر کوئی وائرس نہ بھی ہو تو بھی اچھے سے پکا کر کھانا چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے اپنے ایمیون سسٹم کو شٹرونگ بنائیں خوب پانی پیئیں سٹریس فوڈ کھائیں جیسے مالٹا موس می سنترا لیمون وغیرہ ہری سبزیاں کھائیں تھوڑا سا کم پکائیں سبزیوں کو پروپر نید لیں تھوڑا سا یوگا شامل کریں اپنے روٹین میں جہاں تک ہو سکے اپنے ایمیون سسٹم شٹرونگ بنانے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر ایمیونٹی ویک ہوگی تو یہ وائرس ہم پہ جلدی اٹیک کرے گا جیسے اولڈ ایج کے لوگوں میں یا جن میں پہلے سے کچھ بیماریاں ہیں جیسے ہارڈ ڈیز ایس تھما ساس کی کوئی بیماری ہے ڈائیبٹیز یا کوئی کرونک ڈیزیز یا تھائرائیڈ وغیرہ آخر میں آپ آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے پلیز شوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھئے اور جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کو فالو کیجئے فی امان اللہ موسیقی